بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے نئے آنے والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے جونسینہ چینل کو سبکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر انفارمیشن کے ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاک رینجر کے بارے میں کہ پاک رینجر کے کال لیٹر آنے ہیں یا نہیں آنے ہیں جن کے آگئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے اور جن کو ابھی تک نہیں آئے انہوں نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں میڈیکل کے جو ایس ایم ایس تھے وہ اٹھارہ فروری تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کے میڈیکل کے انہوں نے ایس ایم ایس بھیجے تھے جو کہ اٹھارہ فروری کو مکمل ہو گئے تھے ان کے تو اب جو اینا وہ ایس ایم ایس ٹریننگ والوں کو بھیج رہے ہیں نہ کہ میڈیکل والوں کو اور جن کو ابھی تک میڈیکل والے بیانسی جو بھی نہیں آئے تو وہ بھائی میرے ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں کیونکہ جو ابھی ٹریننگ والے جائیں گے ان کا دوبارہ انہوں نے ایک دفعہ پھر میڈیکل کرنا ہے اور جو اینا ان میں سے کچھ جو اینا نکل جائیں گے پھر جو اینا کوئی ٹریننگ کے دوران بھاگ جائیں گے تو بھائی میرے ان میں سے جو اینا ٹریننگ والے بھاگ جائیں گے یا ان میں سے جو پینڈنگ لسٹ انہوں نے رکھی ہوتی ہے تو ریزرب میں ریزرب والے جو اینا ان میں سے بھگوڑیں ہوتے ہیں جو بھاگ بھوک جاتے ہیں ان کی جگہ پہ جو پینڈنگ میں ایک لسٹ انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہے جو ابھی اپلائی کی ہوئے ہیں نئی انہوں نے بھی کنسی نہیں نگال لے اس کے لئے تو آپ کو پینڈنگ میں جو لوگ رکھے ہوئے انہوں نے پھر ان کو وہ میڈیکل کا ایس ایم ایس کریں گے تو اسی طریقے سے وہ میڈیکل وہ دے کے آئیں گے اور ان کو نئی ڈیٹ جاری کی جائے گی کہ اس طریقے کو آپ نے فلانس سینٹر میں آ کے جو ہے نا اپنا میڈیکل کروانا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کا بھی کال لیٹر آ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ ابھی ان کی امید ختم نہیں ہوئی تو دعا کریں آپ کا بھی انشاءاللہ ان میں سے آ جائے گا اور جن بھائیوں کا میڈیکل کا پہلے ایس ایم ایس آ گیا تھا جو میڈیکل دے کے آئے تھے منڈی باؤدین تھا جن کا تو منڈی باؤدین میں جو ہے نا انہوں نے میڈیکل دیا تھا تو ان کے تو کال لیٹر میڈیکل میں جو کلیر ہو گئے تھے ان کے کال لیٹر آنے شروع ہو گئے ہیں وہ ٹریننگ کے لیے بھی بھولا رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ایس ایم ایس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ پاکستان رینجر پنجاب میں بطور سپائے منتقیب ہو گئے ہیں آپ مورخان اٹھارہ فروری کو دو ہزار تیس کو پاکستان رینجر اکیڈمی منڈی باؤدین میں آئے بنیادی ٹریننگ کے لیے ریپورٹ کریں درجہ زیل اشیاء ہمرا لائیں موسم کے مطابق بسترہ اور روز مرہ استعمال کی اشیاء اصل کاغذ ڈومی سیل وغیرہ اور مبلغ دس ہزار راشن سکوٹی کے لیے جو کہ آپ کو واپسی دیے جائیں گے وہ قابلے واپسی ہوتے ہیں دس ہزار پہ یہ راشن سکوٹی اس لیے لیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ بکوڑے ہو جاتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں ٹریننگ کے دوران بھاگ جاتے ہیں یا کوئی چیز ہے تو وہ جو دس ہزار پہ آپ لوگوں نے دی ہوں گے ڈیبازٹ کی ہوں گے تو وہ آپ کو اگر ٹریننگ مکمل کر کے آپ جو آپ کانٹینیو رکھتے ہیں آپ جو ہے نا رینجر میں رہتے ہیں تو وہ آپ کو واپسی دے دی جاتے ہیں ٹریننگ کے بعد اگر بیچ میں سے بھاگ جاتے ہیں تو وہ دس ہزار پہ سمجھو چلے گئے آپ کے اور بھائی میرے باقی جو ہے نا اسی طریقے سے ان کی ساری ریکوئرمنٹ پوری ہوں اب تک ہوتی جا رہی ہیں اور ٹریننگ شروع ہو گئی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو بھائی ابھی نہیں آئے ہیں میرے چینل پہ تو وہ جلدی سے پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر لیں